قرآن مجید میں روزے کا مقصد تقویٰ بتایا گیا ہے یعنی جب آپ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 183 پڑھیں گے اس میں معلوم ہوگا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تم متقی بنو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے تو تقویٰ اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنے رات و دن اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود اور قوانین کے اندر رہ کر زندگی گزارے اس کا کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی حدیں اس کے قانون اس کے بتائے ہوئے طریقے کیا ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جیسا کہ سورہ البقرہ آیت 185 میں ذکر ہے اسی وجہ سے علماء اکرام نے رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا ہے تو اب رمضان آنے کو ہے اس رمضان میں کوشش کریں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کا متعلق کریں قرآن کی اسٹڈی کریں اپنی زبان میں سمجھ کر ترجمے کے ساتھ صرف عربی میں نہیں جس زبان کو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں اس زبان میں تاکہ ہم اللہ کے حدود و قوانین کو جان سکیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں اور جو روزے کا مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو یعنی جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا اور تقوی ہی روزوں کا مقصد ہے تو اس رمضان میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا مطالعہ اپنی زبان میں کریں